ہیلو گائیز ویلکم ٹوچ مائی چینل ایس ڈی کے بلوگر گائیز آپ روم کے مند میں ہمیشہ ایک سوال رہتا ہوگا کہ آپ نے نئی گاڑی لی ہے اور گاڑی بہت کم چلا ہے اور پہلا سرویس میں جب آپ دینے جاتے ہیں تو آپ کے مند میں یہی سوال رہتا ہے کہ گاڑی کم چلی اور انجن آئل چینج کروا ہوئی یا نہیں تو گائیز میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کسی بھی کمپنی کی گاڑی لے رہے ہوں لینے سے پہلے آپ یہ جرور پوچھتے ہوں گے کہ میری گاڑی میں کتے سال کی وارنٹی ہے جہاں تر ٹو ویلر کمپنیاں چاہے وہ بائک ہو یا سکوٹر اس میں دو سال کی ہی انجن کی وارنٹی دی جاتی ہے لیکن گائیز یہ وارنٹی بھی تب ہی مانے ہوتی ہے جب آپ کی گاڑی کی سرویس کمپنی کے ریکمینڈیٹ سرویس سیڈیول کے حساب سے یعنی کہ آپ کی گاڑی کی سرویس ٹائم ٹو ٹائم ہوتی ہے تب ہی آپ کو یہ پرابط ہوتی ہے اس سیڈیول میں بھی آپ کو دو آپشن دیے جاتے ہیں ایک آپشن یہ رہتا ہے کہ within kilometer اور دوسرا آپشن یہ رہتا ہے within month یعنی کہ آپ کی گاڑی کم چلتی ہے تو آپ کو منت کے حساب سے آپ کو گاڑی کی سرویس کرانا ہے اور آپ کی گاڑی جیادہ چلتی ہے تو آپ کو kilometer کے حساب سے سرویس کرانا ہے لیکن اس کے باوجود کئی لوگوں کے مند میں یہی شنکہ رہتی ہے کہ میری گاڑی تو بہت کم چلی ہے تو میں انجن آئل چینج کیوں کرواؤں guys میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ company آپ کا سرویس ریکارڈ دیکھتی ہے اگر آپ کے سرویس ریکارڈ میں انجن آئل چینج نہیں ہوا یا آپ کی گاڑی time to time service نہیں ہوئی تو آپ کی انجن کی وارانٹی کسی کام کی نہیں ہے company اسے وارانٹی cancel کر دیتی ہے تو دوستو ایسی گلتی بلکل بھی امت کیجئے گا اور آپ اپنی گاڑی کی سرویس کے سمیے انجن آئل بلکل چینج کروائیے time to time service کروائیے تب ہی آپ کو انجن کی وارانٹی براپت ہوتی ہے اور guys آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو please like کریں subscribe کریں اور bell icon press کنہ نہ بھولیں ملتے ہیں آپ اگلی ویڈیو میں